یہاں آپ کو اہم خبر دیں گے پراملیس کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی جے آئی ٹی ساٹھ روز میں تحقیقات مکمل کرے گی اور پندرہ روز بعد بینچ کو رپورٹ پیش کرے گی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پراملیس کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی جے آئی ٹی ساٹھ روز میں تحقیقات مکمل کرے گی جے آئی ٹی پندرہ روز بعد بینچ کو رپورٹ کرے گی ایف آئی اے کے واجد زیادہ جے آئی ٹی کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ سٹیٹ بینک کے آمیر عزیز ایم آئی کے برگیڈیا کامران خرشید آئی ایس آئی سے برگیڈیا نومان سعید ایس ای پی کے بلال رسول اور نیپ سے عرفان نئی منگی جے آئی ٹی میں شامل ہیں اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں پناہ ملیس کے تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی جے آئی ٹی ساٹھ روز میں تحقیقات مکمل کرے گی اور پندرہ روز بعد بینچ کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے کے واجد زیادہ جے آئی ٹی کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں اس کے علاوہ سٹیٹ بینک کے آمیر عزیز ایم آئی کے برگیڈیا کامران خرشید آئی ایس آئی سے برگیڈیا نومان سعید ایس ای پی کے بلال رسول اور نیپ سے ارفان نئی منگی کے نام جے آئی ٹی میں شامل ہیں اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ پناہ ملیس کے تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے جے آئی ٹی ساٹھ روز میں تحقیقات مکمل کرے گی اور ہر پندرہ روز بعد بینچ کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ سٹیٹ بینک کے آمیر عزیز ایم آئی کے برگیڈیا کامران خرشید آئی ایس آئی سے برگیڈیا نومان سعید ایس ای پی کے بلال رسول اور نیپ سے ارفان نئی منگی کے نام جے آئی ٹی میں شامل ہیں اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پناہ ملیس کے تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے جے آئی ٹی پندرہ روز بعد اپنی رپورٹ بینچ کو پیش کرے گی موسیقی